اقوارڈن تو دو فنکشن دیڈو انہ سنٹنس ورڈز ارڈیوڈڈ انتو ڈیفنیشن لکھ چکا ہوں کہ ان کے کام کے مطابق جو کام او جملے میں کرتے ہیں الفاظ کو ہم مختلف کلاسز میں تقسیم کرتے ہیں یہ مختلف کلاسز کہلاتے ہیں پارٹس آف سپیچ پچھا پارٹس آف سپیچ سیکھنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ایک فارمولا ہے اگر آپ کو یہ فارمولا سمجھ میں آتا ہے تو بڑی آسانی سے آپ کو پارٹس آف سپیچ کی نام سمجھ میں آ جائیں گے اگر آپ کو پارٹس آف سپیچ کی نام یاد نہیں ہے یہ تینوں کہلاتے ہیں ناؤن گروپ یا نومینل گروپ یہ دونوں کہلاتے ہیں وربل گروپ یا ورب گروپ یہ تین کہلاتے ہیں ایمٹی ورڈز یہ میننگلس ورڈز ڈیفنیٹلی نہیں ہوتے بعض لوگوں کہتے ہیں کہ اس کے معنی نہیں ہوتی ڈیفنیٹلی اس کے معنی ہوتے ہیں عوض باللہ من الشتوان الرجیم میں حاضر ہے اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی سینٹنس کے حوالے سے ٹپس آف سینٹنس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی آج ہم ایک نئے سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں ورڈ کلاسز جس کو بولتے ہیں پارٹس آف سپیچ تو آج ہم باقی دا پارٹس آف سپیچ کا آغاز کریں گے پارٹس آف سپیچ کسی کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ کون کون سے ہے اور پھر اس کی ڈیٹیل کے حوالے سے آئیے سیریز انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رہے گا آج ہم بات کرتے ہیں پارٹس آف سپیچ کے حوالے سے میں آپ کو پارٹس آف سپیچ کی صحیح ڈیفینیشن بتاؤں گا حقیقی ڈیفینیشن بتاؤں گا مورڈن ڈیفینیشن بتاؤں گا پارٹس آف سپیچ کی سب سے پہلے میں ڈیفینیشن لکھواتا ہوں آپ کو کہ اقوارڈنٹو دیر فنکشن Bikeampers موجود ہے قرارڈ پارٹس آف سپیچ آجانٹو دیر فنکشن قرارڈنٹو 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 پارٹس آف سپیچ تو سکول تو سکول جاتی ہے یہ ایک جملہ ہے یہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہے اس جملے میں میں نے الفاظ کا استعمال کیا ہوا ہے یہ ایک لفظ ہے یہ دوسرا لفظ تسرا لفظ چوتا لفظ اب اس جملے میں ہر لفظ کا الگ الگ کام ہے اس کا الگ کام ہے اس کا الگ اور اس کا الگ اس کا کام کیا ہے یہ حقیقت میں ایک لڑکی ایک انسان کے نام کی جگہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے شی ایک لڑکی ہے اس کا نام شاید مجھے معلوم نہیں ہے یا میں انٹینشنلی اس کے نام کی جگہ شی کہتا ہوں تو یہ ایک نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ یہ لفظ اس سبجک کا جو ایکشن ہے اس کی جو حرکت ہے وہ ظاہر کرتا ہے یہ ایک وب ہے یہ دائریکشن شو کرتا ہے یہ لفظ کہ سکول ایدر ہے تو میں نے کہا شی گوز ٹو سکول او سکول کی طرف جا رہی ہے اگر میں نے کہا ہوتا کہ شی گوز ٹو سکول تو معلوم اسکول سے جا رہی ہے تو پھر وہ اس طرف جا رہی ہوتی ہے تو یہ دائریکشن شو کرتا ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے سکول ایک جگہ ہے اب ہل لفظ کا الگ الگ کام ہے چونکہ اس لئے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کام کے مطابق میں ان الفاظ کو مختلف کلاسز دیتا ہوں اس کو میں ایک الگ کلاس میں اڑالتا ہوں اس کو ایک الگ کلاس میں پہنگتا ہوں اس کو ایک الگ کلاس ہے اور اس کو ایک الگ کلاس چونکہ ان کا کام مختلف ہے میں ان کے کٹیگریز بناتا ہوں فانکشن کے بحث پر اب یہ جو مختلف کٹیگریز بنی یہ کہلاتی ہے یہ کٹیگریز یہ کلاسز کہلاتے ہیں پارس آف سپیچ اور ورڈ کلاسز کیا کہلاتے ہیں یہ پارس آف سپیچ اور ورڈ کلاسز تو پارس آف سپیچ حقیقت میں الفاظ کے فانکشن کے بحث پر تقسیم کرنے کے بعد ہمیں ملے ہے ہم نے الفاظ کون کے فانکشن کے مطابق کٹیگریز میں کلاسز میں گروپس میں تقسیم کیا یہ مختلف گروپس جو بنیں یہ کہلاتا ہے پارٹس آف سپیچ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی اب پارٹس آف سپیچ یہ آرڈ ہے بعض ایسا کہتے ہیں کہ آرڈ نہیں بلکہ نو ہے وہ آرٹیکل کو بھی ایک الگ ورڈ کلاس کہتے ہیں بلکہ نواری کے مطابق حقیقت کے مطابق زیادہ گرامرین کے مطابق پارٹس آف سپیچ صرف آرڈ ہے ان کے نام کون کون سے ہے ان کے گروپس کون کون سے ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں یہ حصہ ایرے ایس کرتا ہوں اگر آپ اس کا ایک سکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ دفینٹلی سکرین شاٹ لے سکتے ہیں پارٹس آف سپیچ کیلئے جو فرمولا بتایا جاتا ہے جس سے آپ بڑی آسانی سے پارٹس آف سپیچ کی نام سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پارٹس آف سپیچ کی نام یاد نہیں ہے پارٹس آف سپیچ سیکھنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ایک فرمولا ہے اگر آپ کو یہ فرمولا سمجھ میں آتا ہے تو بڑی آسانی سے آپ کو پارٹس آف سپیچ کی نام سمجھ میں آ جائیں گے اگر آپ کو پارٹس آف سپیچ کی نام یاد نہیں ہے یہ فرمولا ہے ناپاک وی آئی پی والا لیکن یہ فرمولا صرف نام سیکھنی ہی کے لیے ہے اگر آپ یہ فرمولا سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ترتیب سمجھ میں نہیں آ جائے گی کیونکہ پارس آف سپیچ ایک خاص ترتیب میں ہے یہ فرمولا سیکھنی کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی کہانی شیئر کرتا ہوں ایسا ہوا ایک آدمی تا بڑا ماردار آدمی تا اس کی بڑی یوج فین فولوئنگ تھی بڑی دولت تھی اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیا تھی اس کے پاس تو اس کے بیٹے نے ایک دن اس سے کہا کہ بابا جی آپ بہت بڑے انسان ہیں بڑی دولت ہے آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیا آپ کے پاس اتنی آلی شان امارت ہے آپ کی آپ کے دوست بھی تو بہت بڑے لوگ ہوں گے وی آئی پی لوگ ہوں گے وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی ان کے پاس تو والی صاحب نے بیٹے سے کہا بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس بڑی بڑی امارتی ہیں ان کی ٹھیک ہے تو بیٹے نے اپنے والی صاحب سے اسرار کیا کہ بابا جی آپ ایسا کیجئے کہ ان کو دعوت دیجئے ان کے لئے ایک پارٹی رکھیے اور کیا کیجئے ان کو دعوت دو کہ وہ ہمارے گھر آئے میں ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں تو والی صاحب نے کہا ٹھیک ہے تو ایک خاص تاریخ انہوں نے مقرر کی اس تاریخ پر باپ نے اپنے دوستوں کو بلوایا بیجا دعوت دی تو دوست آئی یہ ابزف کر رہا تھا اس کی فرمائش پر سب کچھ ہو رہا تھا یہ بیٹا ابزف کر رہا تھا کہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس اور پرسنلٹی سے پتہ چلتا ہے کہ یقیدن یہ لوگ وی آئی پی لوگ ہیں کیا ہے وی آئی پی لوگ ہیں اب یہ رات کے وقت ابزف کر رہا تھا کہ بعض مہمان ایسے تھے جنہوں نے نماز نہیں پڑی کیا نہیں کیوں اس نے نماز نہیں پڑی انہوں نے صبح کے وقت جب یہ بچہ سب سے پہلے اٹھاتا ہے یا پھر ابزف کر رہا تھا کہ سارے وی آئی پی لوگ جو بڑے بڑے لوگ آئے تھے انہوں نے صبح کی نماز بھی نہیں پڑی جب ناشتہ کے بعد وہ سب روانہ ہوئے اپنے گھروں میں چلے گئے یہ باپ اپنے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے سے پوچھا کہ آپ نے میرے دوست دے کے کیسے تھے میرے دوست کیسے لگے آپ کو تو بیٹے نے اپنے والی سے کہا کہ آپ کے دوست یہ قنن وی آئی پی تھی وی آئی پی تھی کیونکہ بڑی بڑی گاڑیا تو دیفنیٹلی ان کے پاس تھی لیکن ایک بات ہے کہ ان ناپاک وی آئی پی تھی کیا تھے ناپاک وی آئی پی تھی تو والی سب نے کہا کیسے ناپاک وی آئی پی تھی اس لئے کہا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑی کیا نہیں کی اللہ والی نہیں تھی اس لئے وی آئی پی تو دیفنیٹلی تھی میں ان کو ناپاک وی آئی پی کیا تھا ہوں ٹھیک ہے تو ناپاک وی آئی پی ناؤن ایجیکٹیف پروناؤن ایڈ ورب کنجنگسن ورب انٹ ایجیکشن پریپوزیشن آپ اس طرح کیسے نام سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ایک خاص تردیب کے ساتھ ایپل پائی اڈر آپ کو لکھواتا ہوں جس تردیب کے ساتھ آپ نے یہ پار ساتھ بھی سیکھنے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کہلاتا ہے ناؤن کیا کہلاتا ہے ناؤن پھر ہوتا ہے پرو ناؤن ایم سوری یہ بلکل قریب ہے ایک دوسرے کے ٹھیک ہے دور نہیں ہے لیکن میں کیوں دور لکھتا ہوں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا تسرا ہے ایجیکٹیف اب اگلا ہے ورب اس کے بعد ہے ایڈ ورب پھر ہے پریپوزیشن یہ پری اور پوزیشن سے بنا ہے لیکن جب اکھٹے ہو جاتی ہے تو پھر کہلاتا ہے پریپوزیشن کیا کہلاتا ہے پریپوزیشن پھر ہوتا ہے کن جانکشن کن جانکشن ایک بھی حرف یا لیٹر اس میں سٹیشنری نہیں ہے ٹھیک ہے کن جانکشن اور آخر میں ہے انٹر جیکشن اب ناؤن ڈیفنیٹی بعد میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا ناؤن کسی چیز جگہ یا پرسن کی نام ناؤن کو بولتے ہیں the name of anything اس کا ناؤن بعد میں آپ کو حقیقت بتاؤں گے کہ حقیقت کھیا ہے اس کی ٹھیک ہے لیکن یہ نام ہوتا ہے پروناؤن ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے ایجیکٹیف ناؤن کے بارے میں معلومات دیتا ہے ٹھیک ہے موڈیفائی کرتے ہیں اس کو اس سے یہ تینوں کہلاتے ہیں ناؤن گروپ یا نومینل گروپ کیا کہلاتا ہے یہ ناؤن گروپ کہلاتا ہے اب یہ وب ایسا لفظ ہوتا ہے جو یا تو state of being شو کرتا ہے یا action شو کرتا ہے ٹھیک ہے اور adverb وب کے بارے میں معلومات دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کہلاتے ہیں verbal گروپ یا وب گروپ اور یہ تین preposition conjunction interjection یہ تین کہلاتے ہیں empty words یہ many انگلیس words definitely نہیں ہوتے بعض لو کہتے ہیں کہ اس کے معنی نہیں ہوتی definitely اس کے معنی ہوتے ہیں لیکن تصویر نہیں آتی ذہن میں اس کے ساتھ ٹھیک ہے مثال کہتا ناؤن میں ایک لے تو گاڑی تو آپ کے ذہن میں گاڑی کی تصویر آگئی میں کہتا ہوں آپ کی والدہ تو آپ کے ذہن میں آپ کی والدہ کی تصویر آگئی آپ کی سکول کے ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل یا چیئرمین تو اس کی تصویر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے سائیکل تو سائیکل کی تصویر آپ کے ذہن میں آگئی تو ناؤن کے ساتھ آپ کے ذہن میں تصویر آتی ہے لیکن میں کہتا ہوں on at end یہ کسی چیز کا چھنکے نام نہیں ہے اس کے ساتھ ذہن میں تصویر نہیں آتی سمجھ بہ رہی یہ ہے میں کہتا ہوں end but تو کسی بھی چیز کی تصویر نہیں آتی اس کو empty words کہتے ہیں تو میں نے آج آپ کو کیا کہا part speech کے حوالے سے ہم نے بات کی میں نے آپ کو بتایا part speech according to their function تقسیم ہوئے ہیں ہمیں جو classes ملی ہے یہ حقیقت میں ہم نے کیا کیا words کو ان کے function کے بیس پر مختلف categories میں تقسیم جو names ہیں parts of speech کے noun pronoun adjective verb preposition conjunction اور interjection آپ نے زبانی آپ نے زبانی یہ سارے نام یاد رکھنے ہے جو لوگ ہمیں ان لائن دیکھ رہے ہیں آج میں نے آپ کو جو کچھ پڑھایا کل والے لیکچر کا انحصار بلکل اسی پر ہوگا آپ کو یہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کل والے لیکچر بہترین آدمی ہو ہے جو دوسرے کے فائدہ من ہو ٹھیک ہے تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے گا تینک آپ دیکھیں اور دیکھیں ہمارے اتنٹیوی ہمارے مجھے دیکھیں ہمارے لیکچر بلکل انتوزیازم انتوزیازم ہمارے 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 ہمارے